بچوں ہم لوگ لازٹ کی ویڈیو تک بات کرتے ہیں ابسورپیشن آف ڈائی جسٹڈ فوڈ کی ابسورپیشن آف ڈائی جسٹڈ فوڈ کی ہم لوگوں نے لازٹ تک بات کی تھی اس میں ہم نے بات کی جتنا بھی ڈائی جسٹڈ فوڈ تھا وہ چاہے کس کے روپ میں ہو پروٹین کے روپ میں ساری امینو ایسٹڈ کے روپ میں ہو سکتا ہے فیٹی ایسٹس کے روپ میں گلکوز گلیکٹوز فرکٹوز وغیرہ کے روپ میں ہو سکتا ہے تو اس کو ایبزورب کس پرکار سے کیا جائے تو اس کو ایبزورب کرنے کے لئے ہم نے دو پرکار کے میتھل کو سمجھا تھا لاسٹ کی ویڈیو میں ایک ہوتا ہے ایکٹیو میتھل ایک ہوتا ہے پیسیو میتھل ایک ہوتا ہے ایکٹیو میتھل ایک ہوتا ہے پیسیو میتھل تو ایکٹیو میتھل کیا کہتا ہے ہم سے ہے کہ بھئی یدی یہ کام کرے گا ایکٹیو میتھڈ یدی کوئی بھی کام کرے گا تو ہم کیا کرنے گا ہم کو کیا کرنا پڑے گا اس میں کام کرنے کے لئے کچھ اینرڈی اس کو پروائیڈ کرانی پڑے گی اس کو کام کرنے کے لئے کیا کرنے پڑے گی کچھ اینرڈی اس کو پروائیڈ کرانی پڑے گی بھائی جو پیسیو میتھڈ ہے ویڈاوٹ اینرڈی کام کر سکتا ہے without energy کام کر سکتا ہے اس کو ہم نے اگزامپل سے بھی diffusion method جو سمجھاتا ہے اس کے علم سے بھی سمجھائے اور intestine میں absorption کس پرکار سے ہو ٹھیک ہے نا اس method سے بھی ہم نے سمجھائے جیسے کہ میں نے بات کر دی تھی intestine کی جو wall ہے اس کے اندر کیا ہو گیا سب چیز ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے molecules میں آگئے جیسے کہ glucose میں amino acid میں fatty acid میں galactose میں اس form میں آ چکی ہے جیسے سیل میں ان کی ماتر cells کے اندر ان کی glucose کی ماتر fatty acid amino acids کی ماتر کیا ہو جائے quantity of glucose amino acids and fatty acids less ہو جائے کم ہو جائے بہت جگہ تو کیا ہو جائے گی یہ ہمیشہ high concentration سے مطلب intestine سے کہا جائے گا low concentration کی اور cells کی اور جائے گا تو اس میں ہمیں کسی بھی پرکار کی کیا ہے energy نہیں دینی پڑ گیا اگر یہ passive method کام کر رہا ہے یہاں پر کونسا passive والا method کام کر رہا ہے اور یدی active method کام کر رہا ہے مطلب cells کے اندر بھی glucose کی ماترہ پائے جا رہی ہے glucose کی quantity پائے جا رہی ہے intestine کے اندر بھی پائے جا رہی ہے intestine میں ہم لوگ store تو کر نہیں سکتے تو ہم کو بھیجنا ہے تو آخر میں کہا پڑے گا cell کے اندر بھیجنا پڑے گا ان product کو تو بھیجنے کے لئے کیا لگانا پڑے گا میں force لگانا پڑے جاؤ بھیجنے کے لئے ہمیں کیا force لگانا پڑے گا تو force لگائیں گے obviously ایک چیز سنجھ میں آئے گی کہ energy دینی پڑے گی force کے لئے ہم کو کرنے پڑے گا energy provide کرانی پڑے گی ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں absorption of digested food تو ایک چیز سنجھ میں آج ان چیز جیسے ہی میں active method بھولو passive method بھولو passive کا مطلب بینا کسی اس کے بینا کسی energy کے active کا مطلب with energy ٹھیک ہے نا تھرڈ ہم لوگ بات کر رہے ہیں absorption of digested food digested food okay تو intestine کی جو epithelial cells ہوں گی جیسے کہ ہم نے بنایا ہے یہاں پہ بھی بنایا ہے اس پرکار سے بنائی ہیں اس پرکار سے یہ cells بنائی ہیں یہ بنا رکھی ان کو بولتے ہیں ہم لوگ epithelial cells کسی بھی cell کی layers ہوتی ہیں epithelial cells okay epithelial cells سے کہاں بھیجا جائے ان کو blood کے اندر بھیجا جائے blood کہاں تک لے جائے گا blood ہوتا ہے آپ کو پتا ہے cells پائے جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ lymph ہوتا ہے جو کی کیا ہوتا ہے transparent part ہوتا ہے blood کے اندر present ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھیجنا food کو absorbed food بھیجنا تو یہ کہہ کے لائے گا یہی process کہلاتا ہے absorption اور اسی کی سہیتہ سے blood کی سہیتہ سے یہ food جو ہے کہاں تک جائے گا cells تک جائے گا transfer of digested food transfer of اس کو لے سکتے ہیں ہم لوگ transfer of digested food from epithelial cell of from epithelial cells of cells of intestine to blood intestine to blood and lymph 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 ہوتا ہے آپ کے پتہ ہوتا ہے blood کا transparent part ہوتا ہے اس کو لوگ بولتے ہیں lymph lymph is known as is known as absorption 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 کیا بولا ہے ہم نے lymph سے lymph کو اور blood سے کو epithelial cell سے intestine کے epithelial cell سے food کو digested food کو absorb کیا جاتا ہے اسی کو ہم نے absorption بولا ہے اسی کو ہم نے کیا بولا ہے absorption بولا ہے اور یہ maximum کام پہ ہوتا ہے جو ileum part ہوتا ہے small intestine کے ہم نے بات کی اس مول intestine میں بات کی ڈیوڈی نم کی جی جنم کی اور ileum کی ٹھیک ہے نا تین parts ہم نے بات کی تھی ileum جو part ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے maximum substances are known as absorption maximum substances are absorbed by ileum absorbed by ileum ٹھیک ہے ileum کے دور کیا جاتا ہے absorff سب سے ادھا absorff کیا جائے گا ٹھیک ہے نم یہ بات کی جائے ایبزور پیشن کی ہم نے بات کے لیے maximum تو کام پہ جگہ لگی نہیں یہ بات کی جائے کچھ ڈرکس ہوتے میڈیسن پہ کی بات کریں ہم لوگ کچھ الکوالی پراڈیکٹ ہوتے ان کو اسٹرمک کے اندر کیا کر لیا جاتا ہے پھر بات کی جائے وارٹر کی ہمیشہ کولون میں کولون ہوتا ہے کس کا part large intestine ہوتا ہوتا ہم ہم لیا فور میں ہم نے بات لی گل کوز کی کا کہہ سکتے ہیں کاربائیڈٹ کی پروٹین کی اور فیٹ کی کاربائیڈٹ پروٹین اور فیٹ کو ہم نے کہاں پہ ایبزارف کیا ہے ایلیم کے اندر ایبزارف کیا ہے ایلیم کے اندر ہم نے ایبزارف کیا ہے پھر ہم نے بات کیا ہے جو فوڈ کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو ہم نے ایبزارف کیا ہے جو لارڈ انٹسٹین کا کولون پارٹ ہوتا ہے لارڈ انٹسٹین کا کولون پارٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں پھر بات کیا ہم نے کچھ alcoholic product ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں alcoholic یا carbonic products ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ drugs ہوتے ہیں drugs میں medicines بھی آتی ہیں ان کو ہمیشہ اس stomach کے اندر observe کر لیا جاتا ہے تو اس کو اس پرکار سے لگ سکتے ہیں fat soluble some alcohol and drugs are drugs are absorbed in absorbed in stomach ٹھیک ہے na water is absorbed in water is absorbed in colon colon large intestine کیا ہوتی ہے large intestine ہوتی ہے ٹھیک ہے na colon colon کے اندر کیا کر سکتے ہیں لوگ وہ کر سکتے ہیں کیا absorb کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات بات کی جائے کس کی intestine کی بات کی جائے تو intestine میں کیا ہوتے ہیں وہ سارے projection پائے جاتے ہیں اس پرکار سے ہم نے بات کی تھی micro ویلائز پائے جاتے ہیں ڈائیگرام بھی دیکھا تھا ہم نے ٹھیک ہے جس سے کیا ہو جاتا ہے 100 گناہ تک absorption area جو surface area کیا ہوتا ہے بھٹ جاتا ہے جیسے structure of intestine کی بات کی تھی پہلے کی ویڈیوز میں بات کی تھی تو ہم نے micro ویلائز کی بات کی تھی پہلے تک finger like projections نکلا ہوا ہوتا ہے surface surface سے کیا ہو finger like projection یہاں تک area یہ یہ تک کی بات کرا یہ نکلا ہوا ہوا ایک plane surface پائے جائے اور ایک پرکار سے کوئی نکلا ہوا ہو تو اس سے بھڑ جائے پھر بات کی جائے اس پہ بھی crown like structure پائے جائے جائے جو تاج جیسا بن رہا ہے جیسے سر کے اوپر لگاتے تاج جیسا اس پر کار سے بن رہا ہے اس میں بھی folds پائے جائے کچھ invagination پائے جائے بھڑ جاتا ہے اس سے 100 گناہ تک کیا ہوگا absorption area کو بھڑایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب تو اس کو ایک بار لکھ لیتے ہیں the presence of many folds presence of many folds many folds millions of millions of will 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 and micro will i micro کا مطلب ہو جاتا اور جاتا چھوٹی والی micro will i increases the surface area of increases the surface area of ileum کس ileum جو کہ ہم نے ابھی بات کی تھی small intestine کا part ileum up to up to hundred times 100 گنا تک کیا ہوتا ہے increase absorption area کو بڑا دیتا ہے بات بات کی جائے ایک will i کی بات کی جائے اس میں کیا ہوتا ہے بیچ میں central lymph ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا تھا بیچ میں کیا ہوتی ہے blood vessel ہوتی blood capillaries پائی جاتی ہے اور lymph vessel ہوتی ہے جس کی سائطہ سے جو food ہے اس کو cells تک پہنچ جائے گا ایچ ایچ will i has a central ایک بار اور دکھا دیتا ہوں میرے ڈائیگرام آپ کو آپ کو یاد نہیں ہو کچھ مجھے پتا ہے اس میں ہم نے بات کی ہے یہ دیکھو یہ پہ لکھا ہوا lymph vessel یہ لکھا ہوا ساتھ ہی blood capillaries ہم لوگ بات کریں ساتھ ہی بات کریں بلڈ capillaries بات کریں ایچ will i has a central lymph vessel and blood capillaries and blood capillaries ٹھیک ہے ن اب جو end product ہوتے ہیں digestion کے جیسے کی monosaccharide میں glucose کی galactose کی fructose کی ہم لوگ بات کر سکھ protein کے end product ہوتے amino acids ok اور fatty acids کس کے fat کی ہوتے ہیں ان کو کہا پہ observe کل ان کو یہا پہ لیا جاتا ہے end product of digestion end product of digestion are glucose fructose galactose amino acid fatty acids are absorbed absorbed یہاں پہ کھلیا جائے گا ان کو absorbed کر لیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ method ہو جاتا ہے آپ کے پاس یہاں تک ہو جاتا ہے پھر بات کی جائیں active transport کی ہم لوگ بات کرتے ہیں مطلب ہم بات کریں سیدھی سیمپل سی بات active transport کا مطلب ایک چیز آگے سنج میں energy consume ہوگی اور diffusion method کی بات کر رہے ٹھیک ہے نا یہ دونہ method کیا کرتے ہیں absorption میں اپنا role play کرتے ہیں amino acid اور glucose کی بات کی جائے amino acid اور glucose کی بات کی جائے تو ہمیشہ observe کی جاتے active method کے دوارہ active transport کے دوارہ مطلب amino acid اور glucose کو observe کرنے کے لئے ہمیں کی کرنے پڑے گی کچھ energy لگانی پڑے گی energy لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کو اس پرگار سے بات کر سکتے ہیں active transport and active transport and diffusion are the diffusion are the main mechanism of main mechanism of absorption ٹھیک ہے main mechanism of absorption amino acid and glucose amino acid and glucose are absorbed by are absorbed by blood through active mechanism active transport یہ کہہ سکتے ہیں energy consumed ہوگی اس process کے اندر ٹھیک ہے نا amino یہاں پہ ایک بار underline کر دیتا ہوں amino acid اور glucose active absorbed by active transport method absorbed by active transport method ساتھ رکھا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ کان سے کان تک چل جائے گا انٹسٹائرین اپی ثیلیم سے لیمپ ویسلز تک چلے جائے گا اس میتھر کو بولتے ہیں ہم لگ ڈیفیوزن میتھر اوکی فیٹیز یہ کہہ سکتے ہیں فیٹی آسیڈ فیٹی آسیڈ ہے کہ چ tremendous چود 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 نمید vessel cholesterol in lymph vessel absorbed by diffusion method absorbed by diffusion method اس کو پورا کا پورا process ہے جو while use ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے important role play کرتا ہے while use کیا ہوتا ہے important role play کرتا ہے جو کی complex structure کو complex structure ہوتی ہے fat کی اس کو ہم نے بات کی تھی emulsified structure میں change کر دیتا ہے emulsified structure میں کیا کر دیتا ہے change کر دے گا جس سے کیا ہوگا michelles کا نرمان ہوگا michelles کا formation ہوگا جو کی ہم نے بات کی تھی polar or non-polar substances کی polar اور non-polar substances کی بات کی تھی ٹھیک ہے نا باقی ہم لوگ دیکھیں گے next video میں thank you